بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید میرا اتنا فیاضی کے ساتھ کبھی تاروخ نہ ہوا وہ جتاں آج ہوا ہے اور ظاہر ہے میری یوکات سے بھٹا تاروخ ہوا ہے بہرحال میں تو آپ نے آپ کو ڈیگریاں تو خیر ایسی ایک دنیاوی چیز ہے تو آپ نے آپ کو ایک سائنس کا ایک تعلقل تثبت کرتا ہوں اور اقبال کا ایک مورید تثبت کرتا ہوں کیونکہ ہمارے استاد جن سے ہم نے قسم فیض کیا وہ بھی اقبال کے مورید تھے ہم اقبال کے مورید ہیں میرے لئے یہ نہائی اعزاز کی بات ہے کہ یہاں دبستان اقبال میں آج ہم جداوتی لی سائنس کے بارے میں بات کرنے کی بھی ہے فزکس کے بارے میں بات کرنے کی بھی ہے ظاہر ہے علامہ اقبال نے جب گوشی آنکھ پھولی اس وقت فزکس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو رہا تھا اور جب علامہ اقبال باہر پڑھنے گئے کیم ریجورٹ جنمنی گئے اس وقت جو عالمی نظام تھا سائنس کا اتحبالہ ہو رہا تھا اور جن موالک میں آگے اینستان اور جنمنی میں وہیں سے نئے سائنسی علم کی کرنے پھوک رہی تھی تو ظاہر ہے علامہ اقبال جیسا حساس ذہن اور شعور رکھنے والی روح اس سے ویر مقاصر نہیں رہ سکتی تیسی انقلاب سے علامہ اقبال نے بھی یقینی طور پر اس کو پڑھا اگر آپ علامہ اقبال کی لائبریری میں جو کتاب یہ تھی ان کا جائزہ لے تو جو فلسفیانہ افکار اس نئی سائنس سے مشتق تھے اس نئی سائنس سے نکل بڑھ لیتے علامہ اقبال ان پر بھی نظر رکھتے تھے ان کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس فارٹ ہے اس میں ہی اس نئی سائنس کا ایک پرکوہ نظر آتا ہے یقینی طور پر علامہ اقبال خود تو سائنس دان نہیں تھے نہ انہیں سائنس کی جو دقیق اور مشکل اور مخصوص استلاحات اور ریاضیاتی جو کولیے ہیں ان میں ان کی صدیت تو نہیں ہوئی تھی لیکن جو عالمی نظام کے بارے میں فطرت کے نظام کے بارے میں جو نئے خیالات اس نئی سائنس کے نتیجے میں وہ بھرے تھے اقبال کی ان پر نظر ضرور کی تو آج میرا موضوع تقریباً 20-25 دنٹ میں آپ کو اس نئی سائنس کے بارے میں بتاؤں گا جو علامہ اقبال کی زندگی کے ساتھ بروان چڑھی جسے ہم قوانٹل میکینکس کہتے ہیں اور یہ 20 ستی کے آغاز کی بات جب محسوس ہوتا تھا کہ فیزکس اپنی محراج کو پہنچتی ہے کیسے ٹیوٹن پیدا ہو چکا تھا فیزکس کی جو اولی مذر تھا وہ فلکیا تھا کہ جب انسان نے اپنی گردوں کو دیکھنا شروع کیا گردوں کے جو ستارے جو سیارے اسے نظر آئے سورج نظر آیا چاند نظر آئے ان کی گردش جو افلاق کی گردش ہے اس کا جب نظام انسان نے دیکھنا شروع کیا اس کو پھر منظمت کرنے کی کوشش کی اس کو ریاضی کے سوروں کے تابع آنے کی کوشش کی اس کو سمجھنے کی کوشش کی نئی جومیٹری نے جنم لیا نئے ہنسے نے جنم لیا بچل موس یعنی ٹولیمی ٹولیمی نے سب سے پہلے فلکیات کا ایک نظام پیش کیا پھر ہوتے مسلمانوں کا جب اروج کا دور تھا مسلمان معمولین فلکیات نے اس میں اس نظام میں کن کلا برپا کیا ابن شاپر آپ دیکھیں کوپر نیٹس نے جو نظام پیش کیا آپ کو کوپر نیٹس سے پہلے ایکنے شاکر جو دمشق میں کی جامعہ مسجد میں اون بھی جامعہ مسجد میں موقع تھا یعنی ٹائم کی پر تھا ازان کے اور نماز کے اوقات کی جو پابندی کا لحاظ رکھتا تھا اس کی کتابوں میں وہی آپ کو وہی تھیلیس نظر آتی ہیں وہی جومیٹریکل اشکال نظر آتی ہیں تو ہوتے ہوتے یہ پاتھ کوپر نیٹس تک پہنچی کیپلر تک پہنچی ٹائکو براہے تک پہنچی اور پھر ستنہیں صدی میں نیوٹن تک پہنچی تو نیوٹن کا جو نظر آتی تھا بیسنے صدی سے پہلے وہ سکھ کا رائے جنوبہ تھا اسے ہم کلاسی تو نظر آتی ہیں نیوٹونین نظر آتی ہیں اور یہ نظر آتی ہیں دراصل بتاتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو اس چیز کی مقام کا اندازہ ہے مثال کے طور پر اگر یہ ایک شیئر ہے آپ اس کو اوپر پھینکیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس رفتار سے اسے اوپر پھینکا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اگلی کچھ ساتھوں میں اگلی کچھ رہوں میں یہ چیز تکاں موجود ہوتی ہے یعنی موجودہ مقام اور رفتار کو دیکھ کے آپ آئندہ مقام اور رفتار کے بارے میں حقیقی مشینگوئی کر سکتے ہیں اس کو ڈیٹرمنیزم بھی کہتے ہیں یعنی آپ یقین کی سطح پر اگر آپ کسی چیز کا حال جانتے ہیں اس کا مستقبل کا یقین کی سطح پر تائم کر سکتے ہیں اس کو ڈیٹرمنیزم بھی کہتے ہیں فلسطیانہ نظام بھی ہے دیوٹن کا جو ڈیٹرمنیزم نظام ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ حال کو جانتے ہیں تو آپ مستقبل کے بارے میں حتمی رائے پائم کر سکتے ہیں اور آپ کو بھی چوک نہیں ہوگی اگر آپ واقعی اپنے طبیعات میں کچھ تنگیت حاصل کی ہے تو آپ ایک پریڈکشن آپ کی حتمی ہوگی ظاہر سے یہ بھی نتیجہ نبلا اگر آپ حال کو جانتے ہیں تو آپ ماضی کو بھی جانتے ہیں تو یہ ڈیٹرمنیزم نظام ڈیٹرمنیزٹک نظام ہے اور اس کے اور پہلو یہ ہے کہ یہ یہ نظام تک کامیار اس لیے ہوا کہ سیاروں کی گردش اجرام اجرام فلکی کی گردش کو اس نظام کے تحت بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی محالت کے ساتھ بڑی ایکٹوریسی کے ساتھ پیش کیا گیا اور جو کچھ نظر آتا تھا جو مشاہدہ ہوتا تھا اور جو کاغذ کاغذ کے ایک ارتحاص پر جو کلکیلیشنز ہوتی تھی ان میں مکمل ملہمہ اہمی پائی جاتی تو یہ اس نیوٹونیل نظام کی اس کلاسکی نظام کی بڑی شاندار ایک مظہر تھا یہ کہ انسانی ذہن محسوس ہوتا تھا کہ اب ہی میراج ہو پہنچکا ہے سائنس کے میران میں فزکس کے میران میں تو آپ دیکھیں انیس سین صدی کے انیس سین صدی کے آواخر میں اگر آپ سائنس دانوں کی کتابوں کو متعلق کریں تو وہ ایک قسم کی اتمنان کا اور تساغل کا ایک شکار ہو گئے کہ اب تو ہمیں سب فزکس جان لی اور اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم چیزوں ہم مختلف اشیاں کی کمیت اور ان کی کیفیت کے بارے میں زیادہ ایکیورسی کے ساتھ کوئی پہمائش کر سکیں مثلا الیکٹرون کتنا بھاری ہے اس کو دیکھیں اس کو بزن کریں اور مزید اس کو ایکیورسی کے ساتھ مزید پریسیزن کے ساتھ ہم اس کو تلاش کر سکیں تو یہ کی کیفیت یہ لامہ اقبال کی بچپن کی کیفیت تھی جب لامہ اقبال آپ سمجھ لیں انیس سو ایسوی کے آواز میں فیزکس کا یہ عالم تھا لیکن ایک بہنچال آیا اور محسوس ہوا کہ پرانے برچ اُلٹ نہیں کچھ ایسے مشاہدار تھے جو سائنس دانوں کو کی دریجت میں نہیں آگئے تھے اور اُن میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ روشنی کیا چیز کہ یہ روشنی کیسی ہے اچھا ایک اور نیٹونیل نظام ایک اور کو بھی یہ بھی تھی کہ اس میں زمان اور مقام جو میری تعریف ہے زمانے کی وہی آپ کی تعریف ہے جو میری تعریف ہے مقام کی وہی آپ کی تعریف ہے یعنی اگر میں کہوں کہ یہ حادثہ یہ یہ واقعہ شام چھے بچ کر پچیس منٹ اور چوبیس سیکن پر پیش آیا تو اس پورہ ارضی میں کوئی بھی شخص ہوگا اگر ان دونوں کی گھڑیوں میں مکمل مکمل طور پر ایک دوسرے ساتھ جڑی بھی ہیں منطبق ہیں کانگرونٹ ہیں تو دوسرا شخص بھی وہی وقت اس پورے کے لیے مختص کرے گا یعنی زمان کی وقت کی مکمل ہم اہمی ہے اسی طرح مکان کی مکمل ہم اہمی ہے تو زمان و مکان سب کے لیے یقصہ ہیں یہ تھا نیٹونین نظام یعنی نیٹونین نظام کے دو بنیادی نتائش تھے وہ یہ کہ پہلا کہ اگر آپ حال جانتے ہیں تو مستقبل کے بارے حد ہی رائے پیش کر سکتے ہوں اگر ایسر ہی ہوگی یعنی آپ کی پشین ہوئی قطعی طور پر درست ثابت ہوگی یہ موسم کا حال جاننے کی طرح چیز نہیں ہے کہ بارش ہونے کی امکان آر 50 فیصد ہیں 70 فیصد ہیں سی فیصد ہیں آپ کی رائے حکمی ہوگی دیٹرمنیزم دوسری بات یہ زمان اور مکان سپیس نائن جیسے ہم کہتے ہیں یعنی سپیس زمان اور مکان زمان کی ایک مکان ایک ایک حدر چیز ہے اس لیے ان کے ساتھ یہ حد فی زمان اور مکان یہ دو مختلف چیزیں ہیں لیکن ان دونوں کی حیثیت بھی قطعی ہے یعنی ہر اور ہر ایک کے لیے مسلم ہیں اور یقصہ ہیں ہموجینیس ہیں یونی فارم ہیں سپیس ٹائم سپیس ہینڈ ٹائم سب کے لیے تو یہ نیوٹونیو نظام کے دو بنیادی نتائج تھے لیکن بیسنی صدی کا آغاز ہوتا ہے اور جس میں نے کہ سائنس کی دنیا میں فیزکس کی دنیا میں زلزلہ ساتھ اور اس زلزلے کا جو پیش راو ہے وہ انسان یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا 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 روشنی کیا روشنی کی رفتار ایسی ہے روشنی کس طرح کے اجزاء پر مجتم ہوتا ہے لیکن انسان نے اجرام فلقی کو دیکھنا شروع کیا سمجھ کو دیکھنا شروع کیا ستاروں کو دیکھنا شروع کیا اس کو کچھ آلات کی ضرور پڑی وہ آلات کی دور بھی نہیں آپ دور بھی ان سے آپ کسی ستارے کو دیکھیں کیسے سمجھ کو دیکھیں کسی خاص تو آپ اس میں کچھ رنگ نظر آتے ہر ستارے کا اپنے رنگ ہوتا ہر ستارے دوسرے سے جدا ہوتا کیونکہ ہر ستارے پر خاص قسم کے کیمیا اور اتبار پائی جاتے ہیں اس کی نتیجے میں اس ستارے سے حاصل ہونے روشنی کا رنگ دوسرے ستارے سے مختلف ہوتا ہے اس طرح ہمارے نام جدا جدا ہیں ہمارے دستخط ان رنگ کی بنیاد پر ہے جو ان ستاروں سے حاصل ہوتی ہیں جب آپ دور گین کے ذریعے ان ستاروں کو دیکھ ہیں تو آپ کو مختلف رنگ نظر آتی ہے ایسا کیوں ہے پھر آپ دیکھیں انسان زمانہ قدیم سے مختلف چیزوں کو بھٹی میں گرم کرتا ہے تو جب کوئی لوحہ یا دھار کسی بھٹی میں گرم ہوتی ہے تو اس کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا پڑھتا ہے اس درجہ حرارت کی بدل ہے کی بدل سے اس کا رنگ بھی بدل تا ہے آہستہ آہستہ پہلے وہ سرخ ہوتا ہے نارنجی ہوتا ہے سرخ ہوتا ہے پھر وہ میلے کی طرف مائل دوس کا رنگ تو اوپر ہر چیز نے درجہ حرارت کی بدل سے اس طرح بدل آہستہ اس طرح کے کچھ مناظر تھے یا مظاہر تھے اس کو انسان نے خورج لگانے کی کوشش کی اور یہ ظاہر ہے یہ نہ تو صوفیاء نے کام کیا نہ تو درگیشوں نے کام کیا نہ تو شاعروں نے کام کیا نہ تو فلسطیوں نے کام کی کام سائنس لانوں نے کیا اس سائنس لان کے جو فطرت کے اس پہلو اس پہلو کی شہ سوائی تھے جو ان فطرت کے ان ستبستہ راتوں بھی خورج میں تھے اور ظاہر ہے وہ اکیلے کام ہی کرتے تھے وہ ایک وراثت میں علم چلتا آ رہا تھا کتابوں کی صورت میں اس آتیزہ کی صورت میں تو وہ سائنس گان تھے جو سائنس میں تربیہ کی آفتہ تھے جو بھی اس وقت کی منا بجا سائنس کی جو بھی قواعد تھے اس میں تربیہ کی آفتہ تھے عام طور پر پولی میک ہو گئی یعنی ان کو کئی علوم پر دستر حاصل ہوتی تھی دیکھیں جب مزان فطر سربستہ راتوں کی جس جو کر تھے بطور سائنس دان کر گئی بطور فلسفی شاعر یا بطور سوپی لنگ کر گئی بہرال اب روشنی روشنی کیا ہے جب اس چیز کو انسان سمجھنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ نیوٹن کا قانون ہے نیوٹن کے قوانی نیوٹن کا نظام فکر نظام سائنس وہ تہیدامت ہے روشنی کو پوری طرح سے اُبیانی کر پا مثلا روشنی ایسی چیز ہے جو اب دیکھیں اگر آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہیں ٹرین آپ کے ایک خاص سمت میں جاری ہے اگر پلیٹفورم پر کھڑا ہوا ایک شخص آپ کو نظر آتا ہے تو پلیٹفورم پر جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ کہہ کہ ٹرین سو میل فی گھنٹے گرفتار سے چل گئی ٹرین میں پیٹھا ہوا شخص اس کو ہی گمان گزر سکتا کہ میں تو ساکن ہوں اور پلیٹفورم میں کھڑا ہوا شخص سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوسری طرف دور رہا ہے یعنی زمان اپنی قدیت کھو رہا ہے جو وقت صدر رہا آہستہ آہستہ اضافی ہوتا جا اضافی کا مطلب ریلیٹیو یعنی وقت کی قدیت ختم ہوتی جا رہا ہے اب اگر میں ٹرین میں بیٹھا ہوں جو دائیں سے بائیں جا لیا ہے اور ساتھ رہی پٹڑی پر اس ٹرین بائیں سے دائیں کی طرف جا لیا ہے دونوں سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے جا تو ایک ٹرین میں بیٹھا اور شخص کہے گا کہ میں تو ساتھ ہوں اور دوسری ٹرین میں بیٹھا چاہتے دو سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے چاہتے یعنی آہستہ آہستہ جو وقت کی قطیت ہے جو وقت کی ایک سامیت ہے وہ اس پر ایک اٹھنی چیز ہوگی یعنی لوگوں نے سوچتا شکریہ کہ وقت مختلف ہو سکتا وقت ایک کوئی ایسی قطعی چیز نہیں ہے جو وقت کی تاجیف سامیل مختلف ہو سکتا کسی چھ بجے اور کسی دوسرے کے خوصے پر اس چھ نہ بجائیں وقت اپنی قطعی ہوتا جا رہا روشنی کیسی چیز تھی جو ہر طرح کی کسی چوکھٹے پوری نہیں آئی کی وہ ایک عجیب شعر کی وہ ہمیشہ ایک ہی رفتار سے چلتی ہے اور روشنی مثال کے طور پر جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں سورج سے زمین تک روشنی پہنچ میں آٹھ منٹ کا وقت دار تو وہ لکھوں ساتھ پرانی ہوتا ہے آپ کائنات میں افلاق پر کسی واقعے کو دیکھتے ہیں کسی سورج سجارے کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ اس کے پرانی شمی نظر آتی کیونکہ سورج روشن پر بخ لگتا ہے آپ کے آنکو تک پہنچنے میں یعنی اگر آج سورج اس وقت بلکل بربار ہو جائے تو ہم تب اس کا اثر پہنچنے میں آٹھ ہنٹ لگیں گے کیونکہ روشن کی ایک مخصوص رفتار ہے اور یہ پتہ نہیں ہے یعنی روشن کو سمجھنے کے لیے ایک نئی فیزکس نے جنم لیا اور اس فیزکس کو ہم کہتے ہیں آج قوانٹم میکینکس اور قوانٹم میکینکس جب تروان چڑھی تو ارنامہ اقبال نے بھی سن خیرہ تک پہنچے اور اپنی ظاہر یہ یہ علم ابھی تک مشرق میں موجود نہیں تھا کیونکہ ابھی اس علم کی اقتراد تھی مغرب مغرب کے جو علم کا دیتے من میں یہ پروان چڑھی جنہی میں آسٹریہ زیادہ یہ مغربی یورپ کے ممالک تھی امریکہ بھی اس وقت اس صف میں بھی نہیں آیا تھا تو ظاہر ہے جب اقبال نے ان مغربی مصنفین کی کتابوں سے استفادت کیا تو اقبال تک یہ نئے علوم پہنچے اور یہ علوم اقبال کو اپنی ریاضیاتی شان اور سائنسی شان انداز اقبال اس سے ناملت تھے اقبال وہ نہیں جانتے تھے کیونکہ اقبال اس میں تربیر تیار کر رہی تھے اس کے جو فلسطیانہ رموز تھے جو مشتقات تھے جو نتائج تھے اس کے فلسطیانہ نتائج اقبال نے ان پر مطابع کیا اقبال نے ان کے حوال نہیں تھا اور پھر اقبال نے کوشش رہی تو اب ہم دیکھتے کونٹم میکینکس کیا ہے تو اب میری چو کسی تقریری گل گل آرہ ہم ہوگیا اب باقی آرہ سکھ اس کو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کونٹم میکینکس کیا چاہر کیا چیز ہے کونٹم میکینکس نیوٹن کے قوانین سے جسے کلاسیکل میکینکس کہتے ہیں ان سے یکسر مختلف چیز پرکل مختلف چیز ہمارے کسی دنیا میں کوئی بھی طالب علم جب وہ پروان چڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے کسی سکول میں جاتا ہے کالج میں جاتا ہے اگر وہ کسی موقع پر کونٹم میکینکس کا علم حاصل کرتا تو اس کے لئے حیران ہو جاتا ہے اس کے لئے حیرت اور استجاب کر ایک سمندر موجود ہے کونٹم میکینکس ہماری جو کونٹم سینس ہے جو ہماری ادراک ہے جو ہمارا جیسے حیاتیاتی عوامل نے اس ادراک کو تشکیل لیا ہے اس سے برکل مختلف ہے تو یہ ہماری کونٹ سینس کے خلاف ہے ہماری کشک کے خلاف ہے جو علم میں الہام ہو ہے ایک بحثیت انسان کے بحثیت ایک حیوان کے حیوان آپ کے لو ناطق کے اس کے برکل خلاف ہے اس لئے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو بعض بات علمی تربیت کی ضرورت ہوتی کونٹم میکینکس کو سمجھنے کیونکہ کونٹر انٹویٹیو ہے اب کوانٹم کینکس ہے کیا کوانٹم کینکس کے ایک موجید تھے جنہا نیلز بوہر نیلز بوہر ایک ان کا تعلق ڈینمارک سے تھا 1913 میں اس کے مشہور موڈل ہے جو ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں بوہر موڈل کرتے ہیں تو بتاتا ہے کہ یہ ذرہ یعنی ایٹم کے اندر الیکٹرون ہے اور مرکزہ ہے نیوٹیوس ہے یہ کیا صافت ہے اس نے کہا تھا کہ anyone who is not shocked by quantum mechanics has not understood it یعنی quantum mechanics کو ادھر آپ حیران نہیں ہو کہ اس کو پہنی تک پٹھنے کر تو آپ نے اسے دوری تر سمجھا ہی نہیں کیونکہ اس کے دامن میں ہے تو استعجاب ہے quantum mechanics ہے کیا quantum mechanics newtonian mechanics سے مختلف ایسے ہے کہ یہ پہلیوں سے مختلف ہے پہلی بات newtonian mechanics بڑے اجسام بڑے اجسام کی فیزکس میان کرتا ہے بڑے اجسام سے مراد کہتشائیں اجرام فلقی سیارے سورج ستارے قرآہ ارضی پر موجود مختلف اجسام انسانی جسم یہ کمرہ یہ دیواریں جنہیں ہم آسانی سے چھو سکتے ہیں کی گرے مکوڑے یہ بھی بڑے اجسام ہیں اور newtonian mechanics ان اجسام کی رفتار ان کے مقام ان کے سمت ان کی قوت ان کی دوانائی کا بہو بھی بہو بھی گھڑیا پیش کر سکتا ہے quantum mechanics کے برقس چھوٹی دنیا کی سائنس چھوٹی دنیا کی فیس ہے اور چھوٹی دنیا سے مراد ہمارے ایٹمز ہیں ذرات ہیں دیکھیں یہ جو ذرات کا концепٹ ہے ایٹم ایٹم کا لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا یونانی عزبان کا لفظ ٹوم ٹوم کا مطلب کسی چیز کو توڑ دینا ٹوٹنا ٹومگریفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں and that ٹومی کا استعمال کرتے ہیں ٹومی کا مطلب کسی چیز کی تہلیل کر دینا کسی چیز کا کو ٹوم دینا ار دراصل جو ثابتہ ہے ار ار وہ نفی کا ثابتہ ہے یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے سفل ہو گیا افل ہو گیا امر ہو گیا امر جو مر نہ سکے یعنی یہ نفی کا ثابتہ ہے ار تو ایٹم جو ٹوٹنا سکے وہ ذرہ جو ٹوٹنا ایٹم کہلاتا تھا یہ یونانیوں کا فلسفہ تھا دیموکریٹس فلسفی تھا وہ زمانے میں فلسفی اور سائنس دام کے درمیان کچھ تفاوت نہیں تھا وہ فلسفی سائنس دام نہیں ہوتا تھا یونی کی کتاب کا نام جو 1860 میں لکھی گئی وہ Principles of Natural Philosophy تو پہلی یہ نظریہ تھا کہ ایٹم توڑا نہیں جا سکتا لیکن Quantum Mechanics نے 19 ستی کے آخر میں X-ray دریافت دوئے جو آج ہم مسئلکاروں میں استعمال کرتے ہیں General Science کا رونجن اس نے X-ray اتفاق کیا حادثاتی طور پر X-ray دریافت کی X-ray Atoms بلکہ Atoms کے اندر جو مرکز ہوتا جسے ہم مردو سے نابل طالب مارک نیوکلیز کہہ رہتے ہیں نیوکلیز سے نکلتی ہیں تو وہ کشوائی نیوکلیز سے نکلتی تو ہم نے ذرد جس تک واقعا لہو کو شیر کا ٹپکے جو زردے کا جگر چھیر ہیں تو زردے کو اگر آپ توڑ دیں زردے کا جگر چھیر دیں تو اس میں سے تمانائی خارج ہو گیا تو جبکہ زردوں زردار ٹوٹھنے شروع ہوئے انسانوں نے اتنی ٹکنالوجی میں محادت اختیار کرنی کہ وہ زردار کو توڑ میں کابل ہوئے تو یہ ایٹم دراصل ایٹوم نہیں ہے ناقابل انشکاک ہے ناقابل تخریب نہیں ہے ایٹم وہ سوڑا جا سکتا ہے ایٹم کے اندر سب ایٹومک پارٹکلز موجود ہیں اس کے اندر ضررات موجود ہیں تو قانٹم میکنکس ایٹم کے اندر جو ضررات ہیں ان کی خوج علاتا ہے تو چھوٹی دنیا کی چھوٹی دنیا کے بارے میں قانٹم میکنکس بہترین آپ کو وہ وہ حلیہ پیش کرتا کہ ایٹم کے اندر کیا موجود ہے مرگز کے اندر کیا موجود ہے حتیٰ کہ مرگز کے اندر جو پروٹون اور ڈیوٹرون ہیں ان کے اندر کیا موجود ہے تو قانٹم میکنکس اور دنیا میکنکس کی جو دنیا ہیں جن میں وہ لاغو ہے جن ان کا اطلاق ہوتا ہے ان سائنس ہوتا وہ مختلص ہیں بیوٹون بڑی دنیا میکرو سکوپک جسے ہم چھوز سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور قانٹم میکنکس چھوٹی دنیا مائکرو سکوپک زدرے کے اندر ایٹم کے اندر کیا چیز موجود دوسری چیز جس نے جو سب سے حیرام کن تھی وہ یہ تھا کہ کانٹم میکنکس نے ایک عجیب قسم کی سائنس کے اندر تشکیق پیدا کر دی شک پیدا کر دیا جو تیرمینسٹک ایک نظام فکر تھا ورڈ یوں تھا جسے لپلاس جیسے ماہرین فلسفے نے بڑا اس کے بارے زور دیا کہ ہر چیز دی تیرمینسٹ ہے آپ ہر چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں حتمی اور قطعی درائے قائم کر سکتے ہیں یہ نظام اس کو بلکل اوندھے مو داتی ہے کانٹم میکنکس ایک لحاظ سے دی تیرمینسم کی نفی کرتی ہے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ پہلی بات آپ کسی چیز کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں کسی شہر کی کمیت قیفیت اس کی سٹیٹ کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ہمیشہ ایک قدرت اپنے آپ کو گویا چھپا رہی ہے اپنے آپ کو سینسل کر رہی ہے چھپا رہی ہے وہ اپنا دامن پوری طرح آپ کے بان نہیں کرتی اپنے پوری طرح آپ سامنے اپنے آپ کو کھول کی پیان کر دیتی آپ جس چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو دوسرے اس کے پہلوں کے بارے میں جہالت کو شکار ہوتی رہی اس کو ہائیزنبرگ ایک اور جرمن سائنٹس تھا اس نے ایک قریہ پیش کیا جسے ہم آنسرٹنٹی پرنسپل کہتے ہیں آنسرٹنٹی پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے مقام کے بارے میں جانتے ہیں تو اس چیز کی رفتار کے بارے نہیں جان سکتے ہیں یا اس رفتار کے بارے کوئی حتم رائی گائنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس شیعر یہ مقام کا تلیم نہیں کر سکتے ہیں یعنی مقام اور رفتار وہ ایک دوسرے سے میوچری ایکس لوسیف ہیں ان وہ ایک ہی وقت میں آپ دونوں کیفیات کے بارے میں حتمی رائی حتمی رائی نہیں کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو تجربہ کرتے ہیں آپ کو کبھی یہ کبھی گمانے کامل نہیں ہو سکتا کبھی آپ نام لیکی نہیں رکھ سکتے کہ اس تجربے کا یہ نتیجہ نکلے گا آپ کو ہمیشہ اس کے بارے میں ایک آپ انکانات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ شہر اگر سیڑی ہے اس کا انکان ساٹھ فیصد ہے اگر یہ شہر گلٹی ہے اس کا انکان چالیس فیصد ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ لوشنی کا ضرور مدد نائن طرف جا رہا ہے اس کا انکان پچیس فیصد ہے بائن طرف جا رہا ہے انکان پچیس فیصد ہے اوپر جا رہا پچیس فیصد ہے نیچے جا رہا پچیس فیصد ہے یعنی آپ قطعیت کی دنیا سے انکان آج کی دنیا میں آت ہاں آپ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ امکان کتنا ہے لیکن اس امکان کو آپ قطعیت میں بدل نہیں سکتا ہے یہ ہے انسرٹنٹی پرنسپل یعنی دو بنیادی چیزیں آرٹم پینکس مختلف ہیں نیوٹن سے ابھی ہم نے دیکھا کہ اس میں چھوٹی دنیا کا مطالعہ کیا جاتا ہے ضرور کے اندر جو دنیا موجود ہے عام طور پر دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر ایک تشکیق یا امکان کا ایک پہلو نہ مدار ہو گیا آپ فطرت کو بطور سائنس تان آپ پر فطرت کو مکمل طور پر جان نیو تروازے آپ پر ہمیشہ کے بند ہو گے یعنی کچھ پہلو آپ کی نظروں سے ہمیشہ اوجر رہیں گے کچھ پہلو کی تلاش پہلو آپ پہ آیاں ہوں گے لیکن دیگر پہلو اسی وقت اوجر ہو جائیں گے اگر آپ اوجر پہلو کی تلاش پہلو نکلیں گے تو جو آیاں پہلو تھے وہ اوجر گمان کرسکتے ہیں آپ صرف ذن و تخدیم صرف کا سہار لے سکتے ہیں کہ آپ کسی شہر کے بارے میں کوئی حق نہیں رائے نہیں کرسکتے ہیں یہ انسر کی پرنسپل ہے اور دراصل اس ایک قلیے کے اس قائدے نے ایک نئے فلسفے کو جنم دیا کہ سائنس آخر ہے کیا کیا یہ سائنس جب ہم کائنات کو پوری طرح جان ہی نہیں سکتے آپ تمام ہواس کو استعمال کر کے بہترین آلات تیار کر کر بہترین خردبین بہترین خردبین بنا کے آپ ان آلات کی مدد سے بھی اگر کائنات کو پوری طرح جان نہیں سکتے تو سائنس کی کی قیفیت کیا ہے سائنس دراصل اپنے دامن کے اندر ایک ایک limitation ہے اس کے اندر اس کی حد بن دی ہو گی سائنس کی ان سائنس کا جو ڈائرہ تھا سائنس کی آپ سمجھ رہے ہیں فلس خیانہ طور پر سائنس کے اندر جو ایک تعلی کا احساس تھا تکبر کا احساس تھا جو ایک تفاق قرآن احساس تھا کہ ہر چیز ہماری دست دراص میں ہے ہم کائنات کے تمام مراج وں سے ایک دن پڑھتا اُڈھا لیں گے تو انسان کو بطور سائنس دان اپنی کم آئیگی احساس ہوا قانٹم کینگس کی جس نے کئی دلشست مقالموں کو جنم دیا مشہور کتاب گھولف گینک سمیر کی در کانٹم انیگمہ اقبال بھی سے باقی تھے اقبال کی لیبری میں بھی یہ موجود تھی اقبال نے اس کتاب کبھ نکال کیا تھا تو ایسے نئے فلسفیان بحثوں نے جنم لیا جو سائنس کے میران سے خارش نہیں بحثیں کیونکہ سائنس دال ان بحثوں میں پڑھنے سکت نہیں لگتا سائنس کے اندر یہ سکت نہیں ہے یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تصنوب کے خیالات کی رہنا پر یا وہ انسان کے روحانی ذوق کی تسکین کے بارے میں کوئی بلی آل نظریہ پیش کر سکے لیکن بہرحال کائنات کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کر سکت تیسری چیز جس سے میرے خیال میں علامہ اقبال ادا سے ہوئے اور جتنا میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا رہی کنسٹرکشن کا اور جاہوی اقبال کے دیگر کلام کا جو میرے خیال اقبال جس سے واقف ہے جس چیز سے وہ زمان مکان کی یقصانیت کا جو بودھ تھا وہ گئے گیا کہ اب زمانہ بھی کوئی قطعی چیز نہیں مکان بھی کوئی قطعی چیز نہیں وہ سب کے لئے یقصان نہیں ہے وقت سکڑ سکتا ہے وقت پھیل سکتا ہے جب آپ ایک تجربہ کرتے ہیں تو ایک جو بھی تجربے کا حتیجہ نکلتا وہ ایک نئی دنیا کو جنگ دیتا ہے اس طرح اشائرہ کا ایک جو فلسفہ تھا اوکیشنل جیسے کہتے ہیں کہ جس طرح وہ شیر ہے مشہور فانی کا زندگی ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے مہیت فانی زندگی نام ہے مر مر جیے جانے کا کہ جب بھی آپ سانس لیتے ہیں وہ ایک نئی زندگی ہے آپ کو ہر سانس آپ کا ایک نئی زندگی ہے پھر علام پال رہیز کو خرم جب کو تشریح کرتے ہیں کل اللہ یوں بین کو آفی عشان لگ یعنی ہر وقت ایک نئی دی یعنی یعنی جہاں نکلتا ہے وہ ایک نئی دنیا حقی میں آتی ہے اس طرح انٹرپریٹ کرتا اپنی فزکس کو اپنے تجربوں کو ظاہر ہے آپ کوانٹم میکانکس کو آئے بھی دریبن 700 سال ہو گئے ہیں آپ کو ایجاد دی ہیں لیزر ہے آپ ایم رئی کرواتے ہیں یعنی یہ خالص ایک چلتے ہیں کوانٹم میکانکس اس کی دنیا آتا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو حیاتی آتی نظام ہیں کہ کس طرح ایک سیدی ایریا سے ایک پرندہ ہوتا ہے سرگیوں میں ہمیشہ سندھ کی جھیلوں پہ اسی رسلے سے وہ آتا ہے تو یہ کوانٹم میکانکس اس کو بیان کرتی اس کی سے بلکل مختلف ہے تو بہرحال میرے کوشش کی کہ آپ اس سادہ آسان لفظوں میں پانٹم میکانکس کے بارے میں بتا سکوں عام تو جب ہم پانٹم میکانکس پڑھاتے ہیں تو اتنی سادی سے نہیں پڑھاتے ہیں اتنی تصہیل نہیں ہم کر پاتے چیزوں کی کیونکہ ہمارے پاس شاکلتوں کو اجھا دیتے ہیں لیکن اس سے کام آسان ہوتا ہے کہ آپ کو فزیکس کا یہ پہلو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ ریاضی دراصل چیزوں کو آسان بنا مہتی ہوتی ہے چیزوں کو ایک مربوط نظام میں لیاتی ایک رابط کا کام لیتی ہے ریاضی ریاضی سمجھ سکتے ہیں تو میں نے کوشش کی آپ کو کانٹم مکانکس کے بارے میں آسان لفظوں میں آپ کو اس نظام کے بارے میں بتا سکھوں اور یہ بابر کرا سکھوں میں اس کا کوئی ماہر نہیں کہ علامہ اقبال اس کی فلسفیانہ مشتقات سے اس کے فلسفیانہ نتائج سے پوری طرح باخبر رکھتے وہ نہ تو ریاضی کی مجھنوں میں وہ الجھے نہ تو سائنس کی مجھنوں میں وہ الجھے لیکن اس نظام فکر سے ان کے نظام فلسفی کو ان کی شاعری کو تحریک ضرور ملی ہوگی شکریہ